ساتھوں کا عدب آیا خدا کی قسم امہ اببہ جن کے گھر کے اندر موجود اللہ کی رحمتیں گھر میں موجود ہے جن کے امہ اببہ چلے گئے دو مہینے پہلے میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی اللہ کی قسم تین سال ہو گئے پیر محل میں جمعہ پڑھاتے ہوئے جس دن میری ماں گئی اگلے دن جمعہ تل مبارک تھا میں گھر کے آنگن میں آنکھیں کھڑا ہو گیا میری گھر والی کہنے لگی جاؤ جاتے کیوں نہیں بری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں نے کہا سامنے کمرہ تھا جب میں گھر سے نکلا کرتا یہ کمرے کا دروازہ کھلتا ایک سفید پالوں والی پوڑی عورت تھا تو تھا کے کا کرتی جا بیٹے اللہ کے حوالے آج میں جا رہا ہوں مجھے دعا دینے والا کوئی نہیں عدب کرو ماں باپ کا یہ پوڑے تمہارے گھر میں موجود ہے اللہ کی قسم تیری میند سے رزق نہیں آتا خدا کی قسم تیری تجارت سے رزق نہیں آتا ان بوڑوں کی سفید ڈاڑیوں کی برکت سے اللہ رزق دیتا ہے ان کے ہلنے جلنے سے اللہ رزق دیتا ہے تو تو رات کو مدہ زمین پہ لیٹ کے سو جاتا ہے یہ بوڑے جب بھی کروٹ بدلتے ہیں کہتے اللہ میرے بچے کے رزق میں برکت دے دے اللہ میرے بچے کی خیر ہو اللہ میری دھی بیٹی کی خیر ہو خدا کی قسم یہ بوڑا جب زمین پہ چلتا ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے اس کی ٹھوکر کی برکت سے الہو لال امیر سید لوگوں کی ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں آج اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرو اللہ کی قسم اولاد کی تربیت اچھی کرو گے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے سب سے پہلی تربیت کا ماں کی گود ہے اگر ماں کی گود میں اللہ کی ذات کا یقینہ گیا نبی کتاب داری کا یقینہ گیا بچہ بڑا ہو کے بنی اللہ بنے گا خدا کی قسم قرآن کا خدمتگار بنے گا بھائی عزیف استعمیر رحمت اللہ لے چھوٹی سی عمر ہے اممہ مدرسہ میں چھوڑنے چلی گئی اممہ نے کہا استاد موترب تو بھی دعا کر مجڑی ماں بھی دعا کرے گی میرا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی او میرے نور نظر لخمی جگر تو قرآن کریم کا حافظ بن کے گھر واپس آنا ماں کی محبت بچے کے دل میں تھی چند دیر بعد کہنے لگے استاد موترب اممہ سے ملاقات کرنے جانا ہے استاد نے اجازت دے دی بایعزید سبق سنا کے گھر آئے آ کے گھر کا دروازہ بجایا کون دروازے پر اممہ بایعزید آیا مارونے لگی کون بایعزید ہے میرا بھی تو بایعزید تھا جو اللہ کا قرآن پڑھنے گیا تھا وہ حافظ بنے بغیر واپس نہیں آسکتا بایعزید نے دروازہ بجانا چھوڑ دیا اممہ نے کنڈی نہ کھولی تھوڑی دیر میں کنڈی کھولوں گی بچے کو احساس ہو جائے ماں نے دیکھا جب بچے نے دروازہ نہ بجایا ماں نے کنڈی کھولی کواڑ کھولے دروازہ کھولا دیکھا بایعزید گلی کا کونہ مڑک مڑکے جا رہے ہیں اممہ نے کہا بایعزید آیا ہے تو ملتا چلا جا تاتھ نہیں ہوگی اب میں واپس نہیں آوں گا جب تک میں قرآن کریم کا حافظ نہیں بن جاؤں گا ترکیت ہو جیسی کتب تیر بختیارے کا کی رحمت اللہ علیہ کی ہوئی ایمان والو ایمان تازہ ہوگا آخری بات کہہ کے دعایا کلمات تمہارے سے لوں گا اللہ اکبر کتب تیر بختیارے کا کی چھ سال کی عمر ہے اممہ جان مدرسے میں چھوڑنے چلی گئی میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دو اللہ غنی بچہ مدرسے سے پڑھ کے آئے حضرت خاجہ کتب تیر مدرسے سے پڑھ کے آئے اممہ کو آکے کہنے لگے اممہ بھوک لگی یا روٹی دے دے اممہ کہنے لگی بیٹے آج تو یہ بات کہہ دی اندہ یہ بات نہ کہی ہو تو تو قرآن والا ہے جو قرآن والے ہوتے ہیں وہ روٹی ماں سے نہیں مانگتے روٹی خدا سے مانگتے ہیں اممہ اللہ روٹی کیسے دے گا کہ بیٹے ذرا مسلح بیچھا مسلح بیچھایا بچے کو بٹھا دیا کتب تین ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھائے کہ اب کہ اللہ مجھے روٹی دے دے اللہ روٹی دے دے خاجہ کتب تین دعا کر رہا ہے مانگ رہا ہے اممہ نے جلدی سے روٹی پکائی تغی چڑھائی روٹی پکائی گرب روٹی بستروں میں رکھ دی جب دیکھا بچے کے آنسوں نکلنے لگے کہ کتب تین آجا اللہ نے روٹی دے دی اممہ روٹی کانکہ بستروں میں دیکھ لے پڑی ہوگی کتب تین بختیار کاکی نے روٹی اٹھائی کھانا شروع کر دی یہ معمول بن گیا جب بھوک لگتی مسلح بیچھا تھے اممہ روٹی پکاتی ایک دن اممہ مدرس میں چھوڑ کی رشتے داروں کے چلی گئی چھوٹی کا وقت ہوگی اممہ کو یاد نہ رہا کتب تین بختیار کاکی گھر آئے گھر کا دروازہ کھولا آنگن ویڑا دیکھا اممہ نظر نہ آئی مسلح بیچھایا زمین پہ بیٹھ کے دعا کرنے لگائے الہو لعالمین روٹی دے مجھے بھوک لگی ہے خود اممہ کو یاد آیا اور استداروں کے میرے بیٹے کے کھانے کا وقت ہو گیا اممہ نے سر پہ چادر لی کلی محلے سے دوڑتی ہوئی آئی آنسوں نکر رہے ہیں کہنے لگی الہی آج ماں کی محبت کا مسئلہ نہیں آج مسئلہ تیری ذات کا یہ تیری ذات کے یقین کا ہے آج مسئلہ تیری علوہیت ربوبیت کا ہے اللہ اگر آج میرے بچے کو روٹی نہ ملی تیری ذات سے یقین اٹھ جائے گا تیرے سے اعتقاد اٹھ جائے گا خود بودین بختیارے کاکی کی اممہ دوڑتی گھر آئی آکے دیکھا چرپائی پہ خود بودین بختیارے کاکی پڑا آرام کر رہا ہے اممہ نے گود پہ اٹھایا سینے سے لگایا کلیجہ ٹھرایا کہنے لگی بچے ماں فردے بھوکا رہ گیا بچہ مسکرہ کے کہنے لگا اممہ کون سے بھوکے پنے کی بات کرتی ہے میں تو کھانا کھا کے سویا ماں کہنے لگی میں نے پکائی نہیں بچہ کہنے لگا میں نے کھا لی بیٹے تجھے کس نے دی کہا اللہ نے دی کہاں سے لی کہا اممہ جو جہاں سے روزانہ لیتا تھا وہی سے ملی لیکن اممہ تجھے کیا بتاؤ چھ سال ہوگے مجھے روٹی کھاتے رہے کی روٹی کھانے میں مجھے مجھے وقت کم ہے مجھے 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 موسیقا موسیقا